سلام علیکم دوستو آپ دیکھیں انفرنسی ورڈس 360 یوٹیوب چینل میرا نام ہے بلال اور آج چوڈیو بات کرنے والا ہوں پیجنز کی فوسرنگ کے حوالے سے پیجنز کی فوسرنگ کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ کو اگر پیجنز کے ایکس کو فوسر کرنا ہے کسی فوسر پیر کے نیچے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیا مسائل آتے ہیں تو چلیں آئے ویڈیو سارٹ کریں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو پیجن پیجنے ہوتیں بلیڈرز ہیں انہوں نے کچھ ساتھ فوسر پیر رکھتے ہیں فوسر پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیر ہے وہ اپنے اگس کی بہت اُچھی کیر نہیں کرتا چکس بہت اچھے نہیں بھالتا تو آپ کے اروجنل پیر کے ایکس اٹھا کے فوسر پیر کے ایکس نکال دیتے ہیں اور ان کی جگہہ اوریجنل پیر کے ایکس رکھ دیتے ہیں اور فوسر پیر ہوتا ہے ان کے چکس بھالتا ہے فور ایکزمپل میرے پاس یہاں فوسل میں کچھ شہرازی پیجنز ہیں تو میرے پاس امریکن فنٹیلز میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی پیر ہے جو بہت اچھے چکس نہیں پالتا یا مجھے لگتا ہے کہ وہ پیر کسی بیمار ہے مجھے فرص کریں پیر سیل کرنا پڑ گیا اس نے اگز لے گیا بتے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان میں اگر کسی پیر نے انڈے دیا ہوتے ہیں تو ان کے انڈے اٹھا کے ویسٹ کر دیا اور ان کے اگز کو ریپلیس کر دیا امریکن فنٹیل کے اگز سے تو پھر جب امریکن فنٹیل کے اگز کی بروڈنگ پوری ہو جاتی ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو چکس نکلتے ہیں تو یہ جو شہرازی پر جن جائے ہیں امریکن فنٹیل کے چکس کو پالتے ہیں بہت اچھے سے پالتے ہیں تو یہ میرے پاس یعنی فوسٹرز ہیں اب فوسٹرز زون سے ہیں اب کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں جو لوگ فوسٹرنگ کے اندر بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں جو بہت امپورڈنٹ ہیں جو آپ کی اوورال امریکن فنٹیل ہیں یا کوئی بریڈ ہے جس کی آپ فوسٹرنگ کروا رہے ہیں اس کی بریڈنگ کو بھی اکھٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب آپ بہت زیادہ فوسٹرنگ کرواتے ہیں آپ اریجنل پیر کو بچے نہیں پال لیں دیتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے آپ کو جو اریجنل پیر ہے وہ خود انڈے بچے کرنا کم کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس کو خود بھی بریڈ کرنے دیتے ہیں ساتھ تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا تو میں شروع میں فوسٹرنگ کرواتا تھا مجھے سیس کی سمجھ نہیں تھی مسلسل دو دو تین تین دفعہ انڈے اٹھا دیا اور فوسٹرز کی نیچے رکھ دیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ جو اریجنل پیر ہوتا تھا وہ بریڈنگ بہت کم کر دیتا تھا تو مجھے بڈ ٹائم کی بات سمجھائی کہ اگر فوسٹرنگ کروانی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے امریکن فرنٹل کو خود بریڈ کرنے دیں اگلی بار جب ان کے بچے ارموست کچھ سمجھ لیں تیس دن کے پچیس تیس دن کے ہوں گے یہ دوبارہ انڈے دیں گے اس وقت جو یہ انڈے دیتے ہیں وہ انڈے آپ فوسٹرز کی نیچے رکھیں وہ جب انڈے آپ فوسٹرز کی نیچے رکھیں گے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کو جو امریکن فرنٹل کا پیر ہے وہ فری ہو جائے گا انڈوں سے اور اس کے جو تیس دن کے بچے ہیں وہ ان کی کیر دوبارہ سے کرنے لگ جائے گا دوسرا کام اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے امریکن فرنٹل جون سے ہیں وہ دس سے بارہ دن کے بعد دوبارہ انڈے دیتے ہیں اب جب وہ دوبارہ انڈے دیتے ہیں تو اس وقت ان کے جو چکس ہوں گے جو پہلے تیس دن کے تھے وہ اب تقریباً نیر ٹو سیل ف ہو چکے ہیں وہ اپنی کیر خود کر سکتے ہیں اور اب آپ کا جو امریکن فرنٹل کا پیر ہے وہ دوبارہ ریڈی ٹو بریڈ ہے اب وہ دوبارہ اپنے بچے خود پال سکتے ہیں اب آپ اس کو خود دوبارہ بچے پالنے دیں اسی سرکل کو آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اگر آپ زیادہ بریڈ لینا چاہتے ہیں ایک بار خود امریکن فرنٹل کو بریڈ کرنے دیں اور وہ بریڈ بھی زیادہ کرتے رہتے ہیں اور وہ ہلڈی بھی رہتے ہیں اور ان کے جو چکس ہوتے ہیں ان کی بھی گروہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اچھا اب یہ تو ہوگیا ڈیسکس کے طریقہ کیا ہے ان کے ایکس کو ریپلیس کرنے کا آپ نے کتنی زفر ریپلیس کرنا ہے اب آتے ہیں کہ ریپلیس کرنے کا ٹائم پیریٹ کا ڈیفرنس کتنا ہونا چاہیے اگر فرس کریں کہ ایک فروری کو آپ کے فوسر پیر نے انڈے دیئے اور تقریباً چکس جا کے نکلنے تھے سولہ ستارہ آٹھارہ فروری کو لیکن آپ کے جو امریکن فینٹل ہیں انہوں نے جا کے انڈے دیئے فرس کر لیں کہ دس فروری کو اب دس فروری کو اگر آپ ایکس ریپلیس کرتے ہیں تو دس دن سے پہلی دس دن پہلے آپ کے جو فوسر پیر ہے وہ اپنے ایکس پہ بیٹھے رہے ہیں ان کے اپنے ایکس کے اندر بھی بچے بنے ہوئے ہیں تو اس وقت زیادتی ہوگی ان کے ایکس کو پھینکنا زائع کرنا اور دیفنیٹلی گناہ بھی ہے تو اس طرح سے تو بالکل بھی نہ کریں جو پہلے تین چار پانچ دن ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ایک کے اندر پراپر چیک ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتا بس بہت انیشل سٹیج میں جانا اندر تھوڑا سا بلڈ آنا شروع ہوتا ہے ایک میں تو اگر آپ کو ریپلیس کرنا بھی ہو تو کوشش کریں کہ شروع کے تین چار پانچ دن ہوئے ہوں آپ کے فوسٹرز کو اور پریفرابلی آپ کے فوسٹرز نے آپ کے امریکن فینٹلز کے بعد ایکس لے کیوں تو اب اس میں میرا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے فوسٹنگ کروانی بھی ہونا میں دیکھوں کہ یار فوسٹرز نے ایکس لے کر دی ہیں جس پیر کے ایکس کو میں نے فوسٹر کروانا ہے اس نے تو اگلے ہفتہ اندر دینے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ جو فوسٹرز دن بعد دوارہ اندے دیں گے نا تو اس وقت امریکن فینٹل نے اندے دی ہوں گے اندے دیے دو تین دن ہوگے ہوں گے وہ بیسٹ ٹائم ہوگا ان کے نیچے ایکس رکھنے کا تو اس سے کیا ہوتے کہ فوسٹرز کو بھی نا جو نیچرل لنگ کا ٹائم ہے تقریبا ستارہ اٹھارہ دن کا ان کو بھی وہ ستارہ اٹھارہ دن پورے بیٹھنے کو مل جاتے ہیں تقریبا ایکس کیوپر تو ان کو فیل نہیں آتی گے یار اندے آج اندے دیے چار دن بعد بچے نکل آئے تو وہ گیپ بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ چیز بھی اچھی ہوتی ہے ان کے لیے اسے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے امریکن فینٹلز ہیں کوئی بھی بریڈ ہے جس کی آپ فوسٹرز کروا رہے ہیں ان کے اور آپ کے فوسٹرز کے ایکس لے کرنے کا جو پیریٹ میں جو گیپ ہے نا وہ زیادہ نہ ہو بہت شارٹ ہو اور پریفریبلی فوسٹرز میں بعد میں ایکس لے کی ہوں تو یہ چیز ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو فوسٹر پیر ہیں اس میں آپ ایک چیز اور جو کر سکتے ہیں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ میرے پاس جیسے امریکن فینٹلز ہیں اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چکس نکلتے ہیں تو چکس بہت زیادہ فیڈ مانگتے ہیں اور پیر دیفنیٹلی اپنی تو پوری جان مارتا ہے لیکن یہ بڑے بڑے چکس ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں یہ کروں نا کہ میرے امریکن فینٹل ایکس لے کرتے ہیں تو ایک ایک کے اوپر ان کو خود بیٹھے رہنے دوں اور جو دوسرا رہ گیا ہے وہ میں کسی فوسٹر کے نیچے رکھ دوں تو اس میں میرے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چک نکلتے ہیں دونوں طرف ایک ایک چک نکل آتا ہے اور فوفٹر ایک چک کو پال رہے ہیں جب دو برڈ مل کے ایک چک کو پالتے ہیں فوفٹر کے دو برڈ ہیں وہ مل کے ایک چک کو پال رہے ہیں امریکن فینٹل کے دو برڈ ہیں مل کے ایک چک کو پال رہے ہیں تو وہ چک کو بہت زیادہ سفیٹ کرواتے ہیں کیر بھی زیادہ اچھی کرتے ہیں اور جو چک سے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا سائز گین کرتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹائم کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ نہ ہو اور فورسز کو اپنے ایکس پر بیٹھے بے بہت زیادہ ٹائم نہ ہو تو یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں کمنٹ سے ضرور بتائیں کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے زیادہ ٹیک رہے اللہ آفیس